اس رمضان میں کوشش کریں غلط نہیں بولنا غلط نہیں دیکھنا غلط نہیں سننا روزہ داروں کی تین قسمیں ہیں روزہ داروں کی تین قسمیں ہیں پہلی قسم روزہ داروں کی کھانا نہیں پینا نہیں پاکہ جھوٹ بھی بولنا ہے غیبت بھی کرنی ہے گالی بھی دینی ہے فراد بھی کرنا ہے نماز بھی کوئی نہیں پڑھنی ہے اور روزہ رکھا ہے کیا کھانا نہیں پینا نہیں اس روزے سے کوئی تقوی نہیں آتا اس روزے سے کوئی زندگی نہیں بدلتی اس روزے سے کوئی فائدہ نہیں روزہ کس لیے ہے رمضان کس لیے ہے اس سے تقوی آئے تقوی آئے اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں ہم نے روزہ کیوں فرض کیا لعلکم تتقول تاکہ تمہارے اندر تقوی آئے تقوی کب آئے گا دوسری قسم روزے داروں کی کھانے پینے سے بھی روزہ ہو زبان کا بھی روزہ ہو جھوٹ نہیں بولنا گالی نہیں دینی غیبت نہیں کرنی چغلی نہیں کرنی تنز نہیں کرنا تانہ نہیں مارنا بعض لوگ تنز کرتے ہیں بعض لوگ کیا کرتے ہیں نہیں تنز نہ کرو آنکھ کا روزہ غلط دیکھنا نہیں کان کا روزہ غلط سننا نہیں نمازیں پوری کرنی ہے اس روزے سے تقوی آتا ہے اس روزے سے زندگی بدلتی ہے تیسری قسم روزے داروں کی نماز بھی روزہ بھی رکھا ہے نمازیں بھی ہیں ہنہ کا بھی روزہ ہے کان کا بھی روزہ ہے زبان کا بھی روزہ ہے اگلی بات کیا ہے دل کا بھی روزہ ہے دل میں اللہ کی عظمت ہے اللہ کی محبت ہے جنت کا شوق ہے جہنم کا خوف ہے دنیا کی کوئی عظمت محبت نہیں کوئی دنیا کے شوق نہیں دل میں اللہ کے غیر کو نہیں گھسنے دیتے دل کی بھی حفاظت کرتے پھر اپنا ذکر بھی کرتے تلاوت بھی کرتے نوافل بھی پڑھتے تحجد بھی یہ ہے چوتیشری قسم یہ ہے خواست کا روزہ اس رمضان کو ہم قیمت ہی بنائے اس رمضان سے فائدہ اٹھائیں یہ رمضان ہماری زندگی کے بدلنے کا ذریعہ بنے تو سب کوشش کریں گے نا انشاءاللہ جی ان باتوں پر کیا کرنا ہے ان باتوں پر کیا کرنا ہے بھائی عمل کرنا گھر میں جا کے سب نے مشورہ کرنا ہے گھر میں جا کے سب نے کیا کرنا ہے کہ سب سے پوچھو اس رمضان کو کیسے قیمت ہی بنانا ہے بھائی سب سے تیہ کروائیں اس رمضان میں کتنے قرآن کو ختم کرنے کم از کم تین قرآن ختم کرنے چاہئے ہر روز کتنے سبار ہیں کتنے سبار ہیں تین سبار ہیں اچھا جن کی حمت نہیں پڑتی چلو ایک قرآن تو آخری درجہ ہے بھائی جس کا رمضان میں بھی قرآن ختم نہ ہو تو کب ہوگا ٹھیک ہے نا جی روزانہ قرآن کی تلاوت اللہ کا ذکر اپنے گھروں میں سب تصویر لے کے جاؤ سب بچوں کو تصویر دو بہووں کو تصویر دو بچیوں کو تصویر دو گھر میں تعلیم کرنی ہے کوشش کرنی اس رمضان میں غلط نہیں بولنا غلط نہیں دیکھنا غلط نہیں سننا موبائل جو ہے نا گھروں میں جمع کرا دو سادہ موبائل رکھ لو ضرورت کے لئے استعمال کرو یہ رمضان موبائل کا نہیں ہے اللہ سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے ان عمل کی توفیق بھی کون دے گا